آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے پیسے سے زیادہ جروری جو ہے آپ میں جو ایک منٹل لیول ہوتا ہے اس کا برابر ہونا بہت جروری ہوتا ہے جس آدمی کے پاس منٹل لیول کم ہے اور اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ارجن تندلکر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے سچن تندلکر کا بیٹا ہے پیسے کی تو کمی ہے نہیں کوئی تو اس نے اس والا مقام کیوں حاصل نہیں کیا سشیر کمار کے پاس پانچ کروڑ روپے آئے تھے وہ پانچ کروڑ روپے آنے کے بعد وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا کام کرنے کا ججوہ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیلو ایری ویڈیوز پر کمنٹ سیکشن میں کچھ کوئیشنز آئے ہیں جن کا جواب آج ہم سر سے لیں گے تو سر پہلا کوئیشن ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے تو یہ سوال آپ کا بہت بڑی ہے اور کمنٹ سیکشن میں میں نے بھی پڑھا ہے کہ لوگ ہمیں بولتے ہیں ٹریننگوں میں بھی یہ سوال آتے ہیں کہ جو میں پڑھاتا ہوں اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ پڑھا رہے ہو اس کو کرنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں تو دوستو میں جو ان کو سیٹسپائی کرتا ہوں پیسے سے زیادہ جروری جو ہے آپ میں جو ایک منٹل لیول ہوتا ہے اس کا بربر ہونا بہت جروری ہوتا ہے جس آدمی کے پاس منٹل لیول کم ہے اور اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور جو آدمی کمفٹ جون میں چلا جاتا ہے وہ آدمی جتنا مرضی پیسہ ہو وہ آدمی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا یدی ہم ابشیک بچن کی بات کریں جو امیتاب بچن کے ثبوتر ہیں تو وہ انہوں نے امیتاب بچن والا مقام کیوں حاصل نہیں کیا ارجن تندل کر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے سچن تندل کر کا بیٹا ہے پیسے کی تو کمی ہے نہیں کوئی تو اس نے اس والا مقام کیوں حاصل نہیں کیا گواسکر کی بات کریں گواسکر کا بیٹا گواسکر کیوں نہیں بنا سوشیل کمار کے پاس پانچ کروڑ روپے آئے تھے وہ پانچ کروڑ روپے آنے کے بعد وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا ستیش کال کے بارے میں بولتا ہوں اے کے ہنگل صاحب کے بارے میں بولتا ہوں پروین باوی کے بارے میں بولتا ہوں جن کے پاس جوانی میں بہت زیادہ پیسہ تھا لیکن وہ اپنی جندگی کو نارملائز نہیں رکھ سکے سو میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یدی آپ کے پاس پیسہ ہے اور جنون نہیں ہے پاگلپن نہیں ہے آپ میں پیشن نہیں ہے کام کرنے کا ججوہ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یا بہت ہی چانس کم ہے جو کامیاب آپ ہو پاؤ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے پیسہ ہونے کے بعد کمپٹ جون میں چلے گئے کمپٹ جون کے بعد وہ آدمی اتنی منت نہیں کرتے جتنی اس کے پتا جینے کی ہوتی ہے سو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو لیکن ایک ججوہ ایک پیشن ایک آپ کے پاس پاگلپن ہونا بہت ضروری ہے یا آپ کے پاس یہ ہوگا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی آپ کے راستے میں روڑا نہیں من سکتا جی سر تو سر آپ کے اکورڈنگ پیسے کے بینہ کون سا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے یہ تو بڑا سمپل سوال ہے میں کہنا ہوں ریال سٹیٹ میں جب میں نے شروع کیا تھا ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا محالی میں اتنے بندے بیٹھے ہیں جو پورے کامیاب ہو کے بیٹھے ریال سٹیٹ میں جو راج کمار نام کا بندہ جو کسی کے پاس پہلے چائے بناتا تھا کسی کے آفیس میں آفیس اسسٹنٹ لگا ہوا تھا چائے بنانے ہی اس نے ان کا برطن دھونے اور کرنا اس سے کام سکھے وہ بہت اوپرلے لیول پر چلا گیا اور اس کے بینا والیہ صاحب ہیں وہ کسی ٹائم کسی کے پاس کام کرتے تھے آفیس بغائی کے طور پر کام کرتے تھے پیسے کی کہاں جرورت ہے پیسے کی ضرورت نہیں بھائی میں یہ کہتا ہوں ریال سٹیٹ کا کام یہ دی آپ کر لو تو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ایلائیسی کا کام کر لو کہاں ضرورت ہے انشورنس میں کام کرنا تو وہاں کہاں ضرورت ہے لوگ ایمل ایمل میں کام کر رہے ہیں اور اچھا پیسہ کماری ہیں اس میں کہاں جرورت ہے کہ وہ آپ کے پاس پیسہ ہو بینا پیسے کے کام کرنے میں لائی سی کا کر لو یہ اپنا پریر سیٹ کا کر لو اور ایم ایل ایم کا کر لو دوسرے جو مرضی کام کر سکتے ہو بینا پیسے کے بہت کام ہیں جو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی نیت جرور ہونی چاہیے جی تو سر ریال اسٹیٹ بزنس ہم شروع کیسے کر سکتے ہیں دیکھو یہ میں ٹریننگوں میں بھی بتاتا ہوں یدی آپ نے ریال اسٹیٹ بزنس شروع کرنا ہے ریال اسٹیٹ بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو پہلے ہمیں سٹیڈی کرنے پڑے گا جہاں بھی آپ پروپٹی کا کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہو وہاں پر آپ کو سٹیڈی کرنا پڑے گا سٹیڈی کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کو وہاں پر کون کون سی پروپٹی بکری ہے کس ریٹ میں بکری ہے اور یدی وہ سستے ریٹ میں بکری ہے تو سستے میں کیوں بکری ہے یا دی مہنگے میں بکری ہے مہنگے میں کیوں بکری ہے مہنگا ہونے کا کارن کیا ہے اور یا دی آپ کے پاس سی سی ایم کا فارمولا جس کو میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں کہ ملوک کے سی سی ایم کا مطلب ہے calculation comparison of rate and manipulation یا دی آپ کے پاس یہ فارمولا ہے تو آپ کام کر سکتے ہو لیل سٹیٹ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک انیوینٹری کی جورت ہے آپ کے انیوینٹری کا مطلب آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے جس ایری میں آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس property مطلب ہونی چاہیے property list کی list ہونی چاہیے یہ کرنے کے لیے جو وہاں پر property dealer بیٹھے ہیں real estate agent بیٹھے ہیں آپ ان سے مدد لے سکتے ہو ہم جیسے 93 میں ہم ہمیں کوئی property ڈھونگی ہوتی تھی تو ہم اخوار میں ایڈ دیتے تھے wanted property میں لے کے تو ہمیں بہت genuine party ہونا جاتے تھے اس کو اس کو نوٹ کیا جا سکتا ہے اور کئی مطلب ہم سمجھتے ہیں کئی طریقے ہیں جو ہم property کی inventory اکٹھے کر سکتے ہیں اور جب ہمارے پاس property کی inventory اکٹھے ہو جائے تو ہم نے گراہک ڈونڈنا ہے گراہک بھی اسی طریقے سے ہم نیٹ پہ ایڈ دے دو یوٹیوب پہ ایڈ دے دو گوگل پہ ایڈ دے دو اخبار میں ایڈ دے دو اور جو الگ الگ شہروں میں جہاں بڑے شہر ہیں ان میں property کے گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پر آپ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہو جدی آپ وہاں سے شامل ہو جاؤ گے آپ کے پاس deals بھی آتے رہیں گے آپ کے پاس جو خریدنے والے ہیں وہ بھی آتے رہیں گے بیچنے والے بھی آتے رہیں گے جی سر thank you تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے جو آپ سر سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ comment section میں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے جواب لے کے جلد ہی ہم حاضر ہوں گے till then please like share and subscribe to our channel thank you thank you very much